اور نیک بندوں کے ساتھ رہو گے چاہے خانقاہوں میں رہو یا تبلیغی جماعتوں میں رہو لیکن انشاءاللہ جماعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ جلد سنت کے راستے پر عمل نصیب کر دیتا ہے اس میں با اسمان یقین خوشتر روت ایک گھوڑا مارو پیٹو مت ابھی جمان ہوا ہے چال نہیں جانتا پیٹ پیٹ کے اس کا زخمی مت کرو اس کو پرانے گھوڑوں میں ڈال دو مانانا رومی آٹھ سو برس پہلے تبلیغی جماعت کے فضائل بیان کر گئے چاہے ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ جماعت کوئی آنے والی ہے مگر اللہ والوں سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا مضمون اصب با اسمان یقین خوشتر روت ایک گھوڑا پرانے گھوڑوں کے ساتھ ڈال دو تو خود بخود چال سکھ لے گا مارنا بھی نہیں پڑے گا جن کے لڑکے بے نمازی ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ لگا دو نمازی بن کے آئیں گے بے داڑھی والے داڑھی رکھ کے آئیں گے کتنا پیارا شہر ہے جلال الدین رومی کا اصب با اسمان یقین خوشتر روت گھوڑا جو جوان ہے مگر چلنا نہیں جانتا دوسرے گھوڑوں میں ڈال دو تو دوسرے گھوڑوں کی تاپ اور چال کی آواز سن کر وہ خود بخود ویسے ہی چلنے لگے گا اگلا نصرے میں فرمایا راہ ہے سنت با جماعت خوشبوت سنت کا راستہ جماعت سے جلد آ جاتا ہے سنت کا راستہ جماعتوں سے نیک بندوں کی صحبتوں سے یہ حضرت معایل یاد صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت بڑی کوشش ہے بہت بہا اخلاص ہے اس سارے عالم میں گمراہی کے سہلاب کے مقابلے میں ہدایت کا سہلاب جاری کر گیا کیونکہ سہلاب کا مقابلہ سہلاب سے ہوتا ہے اس میں انہوں نے آسانی کر دی چھے نمبر کے اندر مگر محدود کر دیا کہ اگر عالم نہ ہو تو وہ بھی بہک نہ جائے اور انڈ بندے سنانے لگے چھے نمبر میں وہ مقید کر دیا دیکھا آپ نے اس قید کی تعریف کیا قید ہے سبحان اللہ کہ یہ چارے عوام ایسا نہ ہو کہ یہ بڑی باریک باتیں کرنے لگیں اوٹی سی دی نہیں چھے نمبر سے آگے نہ بڑھنا علماء مستثناء ہیں علماء دین اس کی شرح میں اور کچھ بھی بیان کر سکتے ہیں